بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر ٹین اٹھ درس اللہ وال پہلا سبق ہے اس کا الاسواد وال ابجدیہ الاربیہ یعنی کہ الابجدیہ کہتے ہیں عربی کے الفیبیٹس کو الابجدیہ الاربیہ عربی کے الفیبیٹس یعنی کہ ہم اس جنرل میں عربی کے الفیبیٹس سیکھیں گے اور ان کی پرونانسیشن سیکھیں گے یہ دو چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے اور جو عربی کے آوازیں ان کے بارے میں پڑھیں گے الوادت اور اولا کہتے ہیں یونر نمبر ون کو حرکات و اصوات المت کے بارے میں پڑھیں گے حاضہ حاضی کے بارے میں پڑھیں گے یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس چپٹر میں سیکھیں گے اگلے صفحے پہ آجیں اولاً الحرکات والکسیرہ والسکون پہلے ہم مختصر حرکات کے بارے میں سیکھیں گے اور سکون کے بارے میں پڑھیں گے یہ چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے تو عربی میں چار حرکات ہم اسمار کر رہیں گے پہلی فتح پہلی کو فتح کہتے ہیں دوسری کو کسرہ کہتے ہیں اور تیسری کو دمہ کہتے ہیں اور چوتری کو سکون کہتے ہیں یہ چار حرکات ہیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آپ ان چاروں حرکات کا نام پڑھیں دو سر اس کے نام تو مجھے نظر نہیں ہے جو آپ نے ریٹ کیا لیکن یہ میں ریٹ کر کے دیتی ہوں الحرکات و اسوات جی یہ اگلا پیج ہے اولاً حرکات اور کسیرہ و سکون رائٹ شائٹ پہ ہے یہ پیج کی رائٹ شائٹ پہ ہے پیج نمبر بتایا آپ پیڈی ایف کے اوپر پیج نمبر 11 ہے پیج نمبر 11 اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے یہ جو پکچر بنے ہوئے کتاب حاضر کتاب جی اس کے رائٹ شائٹ پہ ایک اور پیج ہے پیج کو جب رائٹ شائٹ پہ لے کے جائیں تو آپ کو ایک اور پیج نمبر لائے گا اس پہ لکھا ہے بائیت حاضر بائیت اس کے رائٹ شائٹ پہ لکھا ہے الفتح سمجھ آگئے آپ ان کا نام پڑھیں گے سمجھ آگئے فرسٹ منجو ہے الفتح پہلا ہے الفتح ہاں جی جی الفتح الفتح السماء یہ لاکس کیا ہے تیسرا ہے اگر آپ کو یہ چاروں کے چاروں نام اٹبی میں یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو چار ہرکات ہیں ہم اٹبی میں ہر جگہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا نام ہم نے اٹبی میں لینا ہے ان دوں میں ان کا نام نہیں لینا ہم ان کا نام اٹبی میں بولیں گے اب آگئے یہ لفظ لکھیں گے آسان سے آپ ان کی ریٹنگ کریں اور مطلب دعا دیں بیتہ بیتہ گھر کو کہتے کیا جی بیت گھر کو جی حاضہ بیتہ یہ میرا گھر ہے حاضہ بیتہ یہ گھر ہے یہ گھر ہے بنت بہن بنت لڑکی بنت لڑکی بنت لڑکی بنت چھ ایک خنگی کو اور ہاضہ مشت یہ کنگی بنت لڑکی چھ ایک سورج اگر سفہ پہ تھانیاں عرکات اتتوویلہ احور ہم لمبی عرکات کی پڑھیں گے ان کے بارے میں جن کو بھی بتائیں پیرا ہے علیف تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس علیف کو حال لفظ کے اندر کھینج کر پڑھیں گے لمبا کر کے پڑھیں گے جیسے کتابون اس میں میں نے علیف کو لمبا کر دیا پھر لفظ ہے سریرون اس میں میں نے علیف کو کھینج کر پڑھا سریرون اس میں میں نے یا کو کھینج کر پڑھا لمبا کر کے پڑھا ہے پھر سورون اس میں واو کو لمبا کر کے پڑھا ہے تو اس طرح ان کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مد تو آپ ان لفظوں کی ریٹنگ کر رہی ہی دور اور مطلب ہی بتائیں کتابون کتاب حاضر کتاب یہ کتاب سریر بیٹ حاضر سریر یہ بیٹ سور یہ کیا ہے اب اس کو کیا ملیتے ہیں جنگلہ فینس ٹھیک ہے حاضر سور یہ جنگلہ ٹھیک ہے یہ جنگلہ ہے اگلے صحبے پہ آجیں تدریب والاول پہلی مشک اسما وردد سنو اور دھڑاؤ اسما کا مطلب ہے سنو وا کا مطلب ہے اور ردد سر یہ کدھر ہے یہ نظر ہی نہیں آرہا اگلے پیج کی رائٹ شیئٹ پہ ہے پیج نمبر پیج نمبر ہے ٹوالف پی ڈی ایف کے اپر ٹوالف؟ جی ٹوالف ٹھیک اس کا رائٹ شیئٹ ہے اس پیج کا بالکل تدریب والاول اسما وردد سنو اور دھڑاؤ یہ لفظ آپ کو آتے ہیں آپ خود ہی پڑھ لیں کوئی دور بیت گھر حازہ بیت یہ گھر لڑکی حازہ بند یہ لڑکی مشت کنگی حازہ مشت یہ کنگی شمس سورج حازہ شمس یہ سورج یہ سورج ہے یہ کنگی ہے یہ گھر ہے یہ لڑکی ہے کتاب حازہ کتاب یہ کتاب ہے سوریر بیٹ حازہ سریر یہ بیٹ ہے سور جنگلہ حازہ سور یہ جنگلہ ہے ٹھیک ہے تدریب الثانی ہے اسما وداعالمت صحیح تاعت صورت صحیح تاعت صورت صحیح اوکرہ سنو اور صحیح تصویر کے نیچے ٹک کا نشان لگاؤ تو یہ سوال یہاں پہ ہم کر نہیں سکتے اس لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اگلے سور پہ آج ہیں الوادت الثانیہ لونل نمبر ٹو الاسواد صحیح با میم فا واؤ ان چار الفابیٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے پھر ہے اسی پیج کا لیفٹ شائیڈ ہے حل حازہ کا مطلب ہے کیا یہ حل حازہ ہی ہیں کیا یہ ان کے بارے میں پڑھیں گے پھر ہے ماہ حازہ یہ کیا ہے ماہ حازہ یہ کیا ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اگلے سور پہ آج ہیں با تو اٹھ بی میں ہم اس کو اس الفابیٹ کو پڑھتے ہیں با آپ اس کی ریڈنگ شروع کر دیں یہ پیج نمبر ترٹین جی ٹھارٹین نیکسٹ پیج ہے اس کا رائٹ شائد ہے پیج کا ٹھیک ہے بیٹ گھر حل حازہ بیٹ کیا یہ گھر ہے نعم یس حازہ بیٹ یہ گھر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رسی حل حازہ بیٹ کیا یہ رسی ہے نعم یس حازہ بیٹ یہ رسی ہے ٹھیک ہے مکتب تیبل حل حازہ مکتب کیا یہ تیبل ہے نعم یس حازہ مکتب یہ تیبل ہے کتاب کتاب حل حازہ کتاب کیا یہ کتاب ہے نعم یس حازہ کتاب یہ کتاب ہے ٹھیک ہے اگلے سبی پر آج ہیں فا کرنے کریں یہ کدھر بنے گا فیل حال حاضر فیل جی حال حاضر فیل یا یہ ہاتھی ہے الیپنٹ نعم یہ حاضر فیل یہ ہاتھی ہے حال حاضر ہی سفین حاضر ہی ورڈ مطلب حال کیا حاضر ہی یہ شپ ہے حاضر ہی سفینہ حاضر ہی سفینہ یہ شپ ہے حال حاضر انف حاضر انف حاضر انف کیا یہ ناک ہے نعم yes حاضر انف یہ ناک ہے حال حاضر 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 کیا یہ انویلوپ ہے نعم یس حاضر ازرف یہ انویلوپ ہے نعم حاضر حاضر میکس 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 چیزر حال حاضر میکس کیا یہ چیزر ہے نام حاضر میکس حاضر میکس یہ چیزر ہے جمل الیپینٹ حال حاضر جمل کیا یہ الیپینٹ ہے نام یس حاضر جمل یہ الیپینٹ ہے کلم کلم حال حاضر کلم کیا یہ کلم ہے نام یس حاضر کلم یہ کلم ہے قدم قدم حال حاضر حال حاضر حاضر ہی قدم کیا یہ قدم ہے نام حاضر ہی قدم یہ قدم ٹھیک قدم پاؤں کو کہتے ہیں اچھا یہاں بے چیز نوٹ کریں کہ ہم نے ناک انف کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا ہازہ جبکہ پاؤں قدم کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے ہازہی ہازہی تو کیا وجہ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو جسم کے عزاء جو جسم کے عزاء ہمارے پاس دو ہیں ان کے لیے ہم ہازہی استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس ایک ہے اس کے لیے ہم ہازہ استعمال کرتے ہیں آپ نے یارا کہاں جب آجا کے لیے ہرضی استعمال کریں گے اور کس کے لیے ہرضی سمال کریں گے ہنڈز کیلی ہے ہاں ہی ح體ت کیلی ہے ہسنگی ہی حصہ ہیلے کریں گے رہے کے لیے آئیس کے لیے لازکت پر آجا ہے اس کے لیے نا کے لیے گردن کے لیے چہرے کے لیے ان چیزوں کے لیے آجا ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں اگلے صافے پہ واؤ کی ریڈنگ کریں گلاب کا پھول کیا یہ گلاب کا پھول ہے ساور اس کو کیا کہیں گے اردو میں بیل انگلیش میں آکس اوکے ٹھیک ہے ساور کیا یہ آکس ہے ہالہازہ ساور ہالہازہ ساور کیا یہ ساور نہیں ہے ساور جی ساور پڑھیں ساور نہیں پڑھیں ساور تو ہم نے اوپڑا ہے کہ فینس کو کہتے ہیں جنگلے کو فینس کو ساور کہتے ہیں یہاں پہ لفظ ہے ساور آواز میں تو فرق کریں اس کے اوپر فتح ہے اس اوپر دمہ تھی ٹھیک ہے ساور نام ہالہازہ ساور یہ ساور ہے ٹھیک ہے باکس ہے اور یہ دوسری کا دلو دلو ٹھیک ہے دلو ہالہازہ دلو کیا یہ بالٹی بکٹ ٹھیک ہے بالٹی ہے نام ہالہازہ دلو یہ بالٹی ہے ٹھیک ہے جرو کیا یہ جرو کہتے ہیں پپی کو کتے کا بچہ پپی ٹھیک ہے یہ جرو پپی ہالہازہ جرو کیا یہ پپی ہے نام ہالہازہ جرو یہ پپی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں کہ آپ لفظ دیکھیں جیسے وڈہ سفینہ ان کے لئے ہم نے ہالی ہی استعمال کیا ہے تو جنہیں بھی یہ الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے ان کے لئے ہم ہالی ہی استعمال کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے یہاں رکھنا ہے اب آگے چلیں اگلے صفحے پہ ہے تدریبات مشکیں تدریب الاول ماہازہ ماہازہ کا مطلب ہے یہ کیا ہے ماہ کا مطلب ہے کیا ماہازہ یہ کیا ہے نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر ہے ففٹین پی ڈی ایف کے اوپر اس پر لکھا ہوئے تدریبات ماہازہ یہ کیا ہے تو اب ہر تصویر کے ساتھ دو آپشن دیئے ہیں ایک ہازہ اور ہازی ہم نے صحیح آپشن بولنے ہیں پہلی تصویر میں جرو بنا ہوا ہے پپی جس کو کہتے ہیں تو یہ اس کے لئے ہم استعمال کریں گے ہازہ جرو یہ پپی ہے دوسری تصویر میں بالٹی وہ بھی ہازہ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم بولیں گے ہازہ دلو تیسری تصویر میں گلاب کا پھول ہے اس کو کہتے ہیں وردہ وردہ کے آخر میں گولتا ہے اس لئے ہم بولیں گے ہازہی وردہ یہ گلاب کا پھول ہے تو اس طرح آپ باقی سب تصویروں کا بولیں اب عربی میں وہ نیمز تو مجھے یاد نہیں ہے کوشش کریں گلتی کا کوئی مسئلہ نہیں ٹرائی کریں پچھے سے آپ دیکھ بھی سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پچھے سے آپ دیکھ سکتی ہیں نام ان کے ہازہ سور ٹھیک ہے ہازہ ہی قدم ٹھیک ہے ہازہ کلم ٹھیک ہے ہازہ جمل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹیزر کو کیا بولتے ہیں پچھے سے دیکھ لیں اچھا ہازہ جرو غلط ہازہ مکس یہ کینچی ہے ہازہ مکس یہ کینچی ہے ہزہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور انویلوب کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے مل ہی نہیں رکھے اس کو کہتے ہیں سفینہ سفینہ اور ہازہ فیل ہاز ہی سفینہ ہم اس کو پڑھیں گے ہاز ہی سفینہ ہاز ہی اس کو کیوں پڑھیں گے کشتی ہے نا کشتی سفینہ کے آخر میں گولتا ہے اور شپ ہے یہ آز ہی سفینہ اور دوسرا ہے ہازہ فیل ہازہ فیل ٹھیک ہے ہازہ فیل اب اگلے سفر پہ آجیں تدریب ثانی دوسری مشق عجیب کمافن نموزج عجیب کا مطلب ہے جواب دیں کمافن نموزج جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے مسال کی طرح ہم نے بھی جواب تیار کر کے ان کو دینا ہے پہلی مسال میں اس کا میں سمجھا دوں یا آپ کا لیں گی خود ہی نہیں یہ میں کر دوں گی ٹھیک ہے کریں پھر ٹھیک ہے آگے چلے یا ٹھیک ہے یہاں اس کو کریں مجھے بتائیں ان کا سب سوالوں کا جواب تھا ہے ٹھیک ہے اس کو کریکٹ کر کے بتانے ہیں میں یہاں پہ دو آپشنز دیئے ہیں یہ دو آپشنز دیئے ہیں یہ اگلا ہے تدریب الثانی عجیب کمافن نموزج یہ سوال ہے تدریب الثانی حل حازہ کتاب نام حازہ کتاب حل حازہ مکس لا حازہ مکتب جو بھی آپ نے پیج پڑھا اسی کی لئے سائٹ میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال دیکھیں آپ کر لیں گے یا میں آپ کو سمجھاؤں ہوں ٹھیک ہے عجیب کمافن نموزج جواب دیں جیسا کہ مثال میں کیا گیا ہے حل حازہ کتاب کیا یہ کتاب ہے تو تصویر میں کتاب بھی بنی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے نام حازہ کتاب ییس ڈس ڈس ڈا بک دوسری تصویر میں میز بناوا ہے سوال پوچھے گا حل حازہ مکس کیا یہ کینچی ہے تو جبکہ تصویر ٹیبل کی ہم کہیں گے لا حازہ مکتب نہیں یہ میز ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نے سب سوالوں کا جواب دینے ہیں تصویر کے ساتھ سے ٹھیک ہے اب باقی میں پڑھوں جی آپ بتائیں سب کا جواب حل حازہ شمس تو یہ غلط ہے یہ روپ کو شمس نہیں کہتے ہیں تو جواب کیا ہوگا حل اب روپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں حبل 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 تو اس کا جواب ہے لا حازہ حبل حبل ٹھیک ہے لا حازہ حبل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح صحیح جواب دیں اس حبل 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 طلب تو یہ رونگ ہے لحاظہ عربی میں اسے کیا کہتے ہیں مشت مشت اب نیکس پہ جاؤں جی جائے نیکس پہ حال حال حالہ کتاب تو یہ رونگ ہے لحاظہ اہم 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 یہ ورڈ بل گئی بنت لڑکیوں کے لئے ہم ہاظہ ہی اسنمار کرتے ہیں لا ہاظہ ہی بنت ہاظہ ہی بیت لا ہاظہ ہی بنت ٹھیک ہے لا لا ہاظہ ہی بیت حال حال اب کیا یہ گر ہے تو تو نی بیت تو لڑکی کو کہتا ہے نا وہ ہے بنت ہے با نونتا بنت لڑکی اچھا ٹھیک 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 تو یہ صحیح ہے حال حالہ بیت حال حالہ جرہو تو یہ جرو اب اس کو کتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں جرو کہتے ہیں کتے کے بچے کو یہ ہے رونگ تو لا حازہ سور مقص لا حازہ مقص لا حازہ مقص حل حازہ سریر اب کیمل کو کیا کہتے ہیں جمل نام حازہ جمل لا حازہ جمل لا کا مطلب تو نہیں نہیں ہے جی لا کا مطلب ہے نہیں تو اس نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا یہ پلنگ ہے ہم کہیں گے نہیں نہیں سے مرادی ہے کہ یہ پلنگ نہیں ہے آگے پھر ہم اس کو جواب دیں گے حازہ جمل یہ اونٹ ہے یعنی کہ جواب کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے لا جس کا مطلب ہے نہیں اور جواب کا دوسرا حصہ ہے حازہ جمل یہ اونٹ ہے تو پہلے حصے میں ہم نے اس کے بات کی نفع کیا ہے اور دوسرے میں ہم نے اس کو جواب دیا ہے ٹھیک ہے حال حازہ سور تو یہ ہے کلم تو لا حازہ کلم ٹھیک ہے اب آگے آج بس ہم یہیں تک پڑھیں گے نیکس ٹرم جب اس کتاب کی باری آئے گی تو ہم پڑھیں گے پیج نمبر سکچین پی ڈی ایف کے اوپر کوئی سوال لے پوچھنے تو پوچھ لیں نہیں کوئی سوال لے پوچھ لیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ڈشنری ڈاؤن لوڈ کر لیں کیا